آپ کے ہاں خوصورت ادارات جامعہ موسویہ نقشبندیہ جلالپور کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ کے خوصورت چہروں کی زیارت کرنے کا موقع ملہ اللہ کی بارگاہ سے دعا گو کہ اللہ پاک جنہاں اپنے خوصورت پروگرام کو سجایا خوصورت بابرکترات کے اندر اللہ پاک ان کی اس کوشش کو کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حدیع تفریق پیش کرتا ہوں پیکر اکلاس محبت دائی اسلام حضرت اللہ مولانا عمد عبوبکر نقشبندی صاحب دامت برکات مدالیہ اور ادارہ حاضر کے جتنے بھی مدررسین علماء وفضاء اور طلباء فردے میں بیٹھیں میری مائیں بہنیں اور جتنے بھی آپ باب دور و نزدیک سے تشریف لائے اللہ پاک سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس سے قبل آپ مناجات بھی سمات فرما رہے تھے اس سے قبل ہمارے مہمان کا مصر کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ آیات بیداد کی تلاوت فرما کر آپ کے ایمان کو جلا بخش رہے تھے تازگی بخش رہے تھے مصر تنداز میں انہوں نے تلاوت فرمائے اللہ پاک ان کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ آج کی رات برکت کی رات ہے رحمت کی رات ہے نوری محفل پہ جادرتنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے راتیں تو اور بھی ہیں لیکن اس رات کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے انعام ہے بندوں کے لئے اللہ پاک ہمارا بیٹسنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ مودت کے ساتھ ثواب کی نیت سے حضور کی ذات پہ دروشری پڑھ لیں اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سیدہ ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلا آل المجتبہ وعلا کم لأتبائی من الصدیقین والصالحین والشعادہ اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک صدق اللہ العزیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یومنو احدکم حتی کون احبہ الیہ من والده وبلده والناس اجبائین او کما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید المرسلین ولا فخر انا خاتم النبیین ولا فخر انا سید غلد آدم ولا فخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والغسین سیدہ شباب اہل الجنہ محبت کے ساتھ سبان اللہ اور جتنے بھی عباب آئے بیٹھے آپ پر اللہ کا خصوصی انام ہے فضل ہے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے بستروں میں سوئے ہوئے ہیں اللہ نے اگر اب بلایا ہے اس فاق مجلس میں میں کہا کرتا ہوں رب کے کرم سے حمد کی معفل سجا سکے جنہوں نے اس پرسورت معفل کو سجایا ہے اللہ نے توفیق دی ہے تو سجا سکے اور آپ آئے تو آپ کو بھی اللہ نے توفیق دی جو آپ آ سکے میں کہہ رہا ہوں رب کے کرم سے حمد کی معفل سجا سکے رب کی رضا نہ ہو تو یہاں کون آ سکے ہے نا جی رب کے کرم سے حمد کی معفل سجا سکے رب کی رضا نہ ہو تو یہاں کون آ سکے تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا وہ ابتدائے سخن وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ مجھے اردو بھی آتی ہے بجابی بھی آتی ہے آپ کی سریکی بھی آتی ہے وہ تو مہمان تھے نا عربی میں قرآن پڑھ رہے تھے اگر کوئی کلام بھی کرتے تو عربی میں کرتے تو ایسی بات نہیں آپ نے داد خور دی قرآن سن کے آپ کی ذوق کو سلام ہے لیکن آپ نے توجہ کرنی ہے اردو سمجھنا آئی تو پجابی پجابی سمجھنا آئی تو سریکی سریکی سمجھنا آئی تو مجھے انگلش بھی آتی ہے مسئلہ کوئی نہیں تو آپ نے محبت کے اظہار فرمانا ہے ایک نعرے کا جواب دے تاکہ پتہ چلے کہ آپ سننا چاہتے ہیں یا سونا چاہتے ہیں پیار کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر نہیں میرے بھیر اینج نہیں آپ سونا چاہتے ہیں آپ کے لئے بستروں کا انتظام کیا جائے لگتا ہے اس طرح نے جس کا دائیں آپ سلامتیں اٹھائیں محبت کے اظہار کریں نعرے تکبیر آپ جیئے آپ سلامت رہیں کیا بات جلاب جلال قربالو ہی مرتبہ پھر محبت کے اظہار فرمائیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر اب یوں ہی دونوں ہاتھ اٹھائیں سینے کا زور لگائیں عقیدت کے ساتھ محدد کے ساتھ ایمان سمجھتے ہوئے اپنی پہچان سمجھتے ہوئے ایمان کا مسئلہ سمجھتے ہوئے جان سے بھی بڑھ کر محبت اور اس کو عزیز رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر نعرے کا جواب دیں تاجدار ختم نبفت گنگا بندہ اٹھ کے چلا جائے جس کی زبان پیئے نعرے کا جواب نہیں آرہ باقی سارے بولیں تاجدار ختم نبفت چھوٹے بڑے جوان سارے ملکے ملکے تاجدار ختم نبفت جو مہمان بن کے بیٹھے ہیں پریشان بن کے بیٹھے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو ہوا کیا ہے اگر ختم نبفت کا نعرہ آپ کی زبان پہ نہیں آرہا خدا رہا جائیے سو جائیے آپ کی ضرورت نہیں ہے اس مطلب میں دونوں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر تاجدار ختم نبفت کیا بات ہے آپ کی دو مرتبہ زندہ بات زندہ بات کی صدا بلند کریں اسلام آباد تک تو جائے نہ تاجدار ختم نبفت رتبہ بشردہ تو چند کر دیتا ہے ملیکہ کو پل پل پا بند کر دیتا ہے بھائی جان آپ ذرا مسکرا کے سنیں سیدھیوں کے بیٹھیں سیدھیوں کے میں ختم نبفت کی بات کر رہا ہوں صدا بات کی صدا بات کی 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 ب سند کر دیتا ہے ذکر تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ صدران و زیرے کماند کر دیتا ہے ببا کے خدا تین و تاج نبوت نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے تاج دار ختم نبوت میں کہا کرتا ہوں جب حضور کے بعد سیدنا صدی کے اکبر جیسے سیدنا فاروق عاظم جیسے سیدنا عثمان غنی جیسے سیدنا علی حیدر قرار جیسے نبی نہیں بن سکتے تو یہ قادیان کے رہنے والا لیٹلین میں مردار ہونے والا قادیان کا کانا کیسے نبی بن سکتا ہے یا سیدنا صدی کے اکبر جیسے نہیں بن سکتے جو حضور کی نسل میں سے آئے وہ نہیں بن سکے تم مرزائیوں میں سے کیوں بن سکے ایک واری پھر لاؤنا نعرہ ایمان تازہ ہوئے تاج دار ختم نبوت ایک واری اے نعرہ میرے نعرہ لاؤ کہ تاج کوئی پا نہیں سکتا اور نبی کوئی آ نہیں سکتا تاج کوئی پا نہیں سکتا اور نبی کوئی آ نہیں سکتا تاج کوئی پا نہیں سکتا اور نبی کوئی آ نہیں سکتا خدا کے بندوں یہ جذبات کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آکھے ایسی باتیں نہیں کر رہے یہ جذبات کے مسئلہ نہیں ختم نبوت کا مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ ایمان کی حیات کا مسئلہ ہے اگر ذرا برابر بھی ختم نبوت کے مسئلے میں شولہ آیا تو ایمان باقی نہیں رہے گا آج سمجھا رہی ہے ذرا برابر بھی شکو حضرت امام آزم ابو حنیبہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں کوئی بندہ اس سے دلیل مانگے کہ تُو دلیل دے نبی ہے کہ نہیں فرمایا وہ بھی کافل ہو جائے گا فرمایا اس لیے کیونکہ ختم نبوت پہ شک نہیں کیا جا سکتا ختم نبوت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس پہ بق ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں حضور اول ایسے کہ آپ کا جیسا آخر کوئی نہیں حضور آخر ایسے کہ آپ جیسا آخر بھی کوئی نہیں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کچھ وقت نبوت عطا کر دی اور مجھ پہ نبوت تمام کر دی کہ ابھی آدم روح اور جسم کی سکمیل کے عمل سے گزر رہے تھے ابھی آدم نہ بنے تھے کہ اللہ نے میرے پیارے حبیت کو نبوت بھی دے دی اور رشالت بھی دے دی اور اعلان کر دیا پیارے تو شب سے آخر پہ آئے گا پھر تیرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا ان سے علشت بعد میں پہلے میرا نبی حضور ابل ایسے کہ حضور سے پہلے ایسا ابل کوئی نہیں حضور آخر ایسے کہ حضور جیسا آخر کوئی نہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ان سے علشت بعد میں پہلے میرا نبی ہر بود و ہست بعد میں پہلے میرا نبی کلمہ کلام بعد میں پہلے میرا نبی کار کیلو قال بعد میں پہلے میرا نبی جلوہ تور بعد میں پہلے میرا نبی کیف و شرور بعد میں پہلے میرا نبی آدم بنا ہے بعد میں پہلے میرا نبی ارے یوسف بنا ہے بعد میں پہلے میرا نبی حضور اول ایسے کہ حضور جیسے اول کوئی نہیں حضور آخر ایسے کہ حضور جیسے آخر کوئی نہیں اللہ نے آپ کو اول بنا کر بھی بھیجا اور آپ کو آخر بنا کر بھی بھیجا یہ نعرہ میرے ساتھ مل کے لگائیے تاج کوئی پانی شگدہ اور نبی کوئی بلڑا نہیں ہے نعرہ بلڑا نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بالا نجات کرانا ہے ذہنے جو پٹھانا ہے پکانا ہے کلنو کوئی کمینہ کوئی گستہ کھوٹھے حضور دی ختم نبوفت انکار کرے تے بچہ کھڑو کے آکھے تاج دارے ختم نبوفت زندہ بعد ساڑی جانتے جا سکتیے ساڑا مالتے جا سکتے ساڑی اولادتے جا سکتیے لیکن یہ سننی پریل بھی باد چھے ختم نبوفت محافظ پہلے جو بندی باد چھے ختم نبوفت محافظ پہلے اے لدیس باد چھے ختم نبوفت محافظ پہلے اسا اسا سلمہ پڑے حضور دا مسلق باد چھے حضور دی محافظ پہلے اولاد باد چھے حضور دی محافظ پہلے ارے اپنی جان باد میں ہے حضور دی محافظ پہلے حضور نے فرمایا لَا يَوْمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّىٰ كُنَا هَبْئِلَيْهِمُ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَهِن تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا بن سکتا نہیں جب تک اپنی جان سے پڑھ کر اس سے محبت نہیں کر لیتا ہم اپنی جان سے پڑھ کے اپنے نبی سے محبت کرتے تاجے کوئی پانے شگدہ ہور نبی کوئی محبت نال تاجے کوئی پانے شگدہ ہور نبی کوئی جڑے کھڑے ہو تُسی پریشان کرو بوٹ ہو گئن حکومت بھی بند گئی انہوں نے بولو جیدی بندنی سی بند گئی تُسی بولو انچالا لاردی کو جنگے تاجے کوئی پانے شگدہ ہور نبی کوئی ہور نبی کوئی جیدہ مخ نورانی ہووے تاہا پاک پشانی ہووے خلقت کن دیوانی ہووے آلم تے سلطانی ہووے رب دا او دل جانی ہووے جگتے اجدہ چھا نہیں شگدہ ہور نبی کوئی ہور نبی کوئی ہور نبی کوئی تاجے کوئی پانے شگدہ ہور نبی کوئی آنے شگدہ جیدہ مخ نورانی ہووے تاہا پاک پشانی ہووے خلقت کن دیوانی ہووے آلم تے سلطانی ہووے رب دا او دل جانی ہووے تاہا پاک پشانی ہووے کوئی جگتے اگدہ چھا نہیں سکتا اور نبی کوئی آ نہیں سکتا اور نبی کوئی آ نہیں سکتا نشرا بالا سینہ ہوئے انبر بانگ پسینہ ہوئے سہنا شہر مدینہ ہوئے جلال پور والے مدینہ ہوئے اللہ واسطہ والا سبحان اللہ بھی تھے ہوئے جرہوچی سبحان اللہ کہیں ہی رمضان مدینہ بنجھے اچھا ولا دعا پہلے نا بابر قدر آتے ولا آوے تھوڑی دیر واسطہ والا بنجھے اچھا ولا آوے تھا ولا بنجھے آوے پیا دے بنجھے پیا در اوچی سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی نشرا بالا سینہ ہوئے انبر بانگ پسینہ ہوئے سہنا شہر مدینہ ہوئے کوئی اتنا کرم کما نہیں سکتا اور نبی کوئی اور نبی کوئی اور نبی کوئی اب یہ بھی عقیدے کی بات ہے اس ہستی کا اس شکسیت کا ذکر کرنے لگا ہوں بابا جی اگر اس ہستی کی محبت دل میں نانا ہو بندہ سننی نہیں ہو سکتا بندے کے دل میں ایمان نہیں آسکتا اس کی محبت ضروری ہے واجب ہے اوجب ہے فرض ہے ہر سنی پر ہر مومن پر جس نے کلمہ پڑا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ہستی کی محبت دل میں رکھے میں نے نام نہیں لینا میں نے اس کی صفات کا ذکر کرنا ہے اس ہستی کی صفات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے جو جو پہنچ جاؤ سارے مل کے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیے گا مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ اس ہستی کو پہچانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں کہہ رہا ہوں تاجے کوئی پا نہیں سکتا اور نبی کوئی آ نہیں سکتا جس تن من لٹایا ہوئے یار نموڑیں اچھایا ہوئے جس تن من لٹایا ہوئے یار نموڑیں اچھایا ہوئے یہ عقیدے کا سٹیج ہے اور بہت پرانا سٹیج ہے بڑے بڑے آقاگرین یہاں پہ عقیدہ پڑھ کے گئے ہیں اور آپ کو سنجھا کے گئے ہیں بزرگ چہرے میری نگاہوں کمرکزمہ پر بیٹھے ہیں جملہ ضائع نہ کیجئے گا عقیدے کے ساتھ حفا کیجئے گا کہہ رہا ہوں جس تن من لٹایا ہوئے یار نموڑیں اچھایا ہوئے سپ دہ ٹنگ جھلایا ہوئے نال نبی نے سلایا ہوئے جو پہنچے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں جو نہیں پہنچے نہ انشاءاللہ پوچھا دیں آنگے اچھی زبان اللہ جس تن من لٹایا ہوئے یار نموڑیں اچھایا ہوئے سپ دہ ٹنگ جھلایا ہوئے نال نبی نے شلایا ہوئے سینے نال لگایا ہوئے خدا راکیدے کی بات سنیے گا جس تن من لٹایا ہوئے یار نموڑیں اچھایا ہوئے سپ دہ ٹنگ جھلایا ہوئے نال نبی نے شلایا ہوئے اوہ حق زہرہ دا کھا نہیں سکتا اور نبی کوئی کھا نہیں سکتا امٹنا لاکھو نا اوہ حق زہرہ دا روٹی کھا گیا ہے میں نے دا بولو نا اوہ حق زہرہ دا اوہ حق زہرہ دا اوہ حق زہرہ دا ڈنڈی نہ مارو ڈنڈی نہ مارو جیدی رشتہ داری ہے اوہ نہ بولو باقی سارے بولو اوہ حق زہرہ دا اوہ حق زہرہ دا ارے میں کیسے کہوں میں کیسے مان جاؤں ارے جس نے اپنے خر کی سوئی تک اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دی ہو وہ نبی کے بچوں کا حق کیسے کھا سکتا ہے جو نبی کی بچوں سے اتنا پیار کرتے ہو جو نبی کی زہرہ سے اتنا پیار کرتے ہو جو نبی کی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے ہو عدب کرتے ہو عدب کرتے ہو جو نبی کی بیٹیوں کا کافروں نے جاسوس بیجا مسلمانوں کی طرف کہ جاؤ مسلمانوں کے حالات دیکھ کے آؤ حالات کیسے ہیں ان کے پھر ہمیں خبر کرو ہم جنگ کی کیاری کریں گے آج کل بھی ایسی ہوتا ہے ایجنٹ بیجا جاسوس بنا کے بندے کو جاؤ مسلمانوں کے اندرونی معاملات کو دیکھ کے آؤ وہ حالات کیا وہ آیا خبر گیری کرنے کے لئے جب قریب آیا تو دیکھا کہ صحابہ یوں مجمع بنائے ہوئے ہیں حالہ بنائے ہوئے ہیں درمیان میں ایک شخصیت موجود ہے تو اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے کوئی جنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی جگڑا کر رہے ہیں وہ جب قریب ہوا تو اس کی آنکھوں نے منظر دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ منظر کچھ نہیں تھا کہ صحابہ اپنے نبید کو اپنے محبوب کو وضو گرا رہے ہیں ان جگمگ جگمگ تاروں میں محطاب کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا محبت سے شبانت اچھا میں ایسا خدیب یا نقیب نہیں ہوں کہ میں کوئی تقریر ایسی کروں گا کہ میں یاد کی ہوئی ہے تو پھر میں ویسے سنا تھا جو آپ کی توجہ ہوگی تو چار جملے آ جائیں گے مجھے آپ تک پہنچا دوں گا عقیدے کی بات ذرا آپ توجہ کی جب وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ وضو کر آ رہے ہیں اور وضو کرانے کی صورتحال کچھ تو ہے کہ ایک صحابی پانی ڈال کر مجمع تو دوسرے اس کے نیچے ہافت کرتے ہیں کہ یہ پانی زمین پر نہ گرے ہیں وہ پانی جو حضور کی جسم کے ساتھ لگا صحابہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پانی زمین پر نہ گئے اچھا وہ کیا کرتے ہیں وہ پانی حضور پانی حضور کی جسم سے جو مس ہوا پانی عقیدے کی باتیں رہا ہوں کہ صحابہ نے نبی کی اولاد سے محبت کتنی کی ہے عدب کتنا کیا ہے وہ پانی اپنے جسم سے ملتے ہیں کوئی چہہ پر ملتا ہے اچھا جو دور ہے جس کی رسائی نہیں اور اس پانی تک وہ اسے کہتے ہیں یار تھیرا ہاتھ تو اس پانی سے لگا تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ ملا سبحان اللہ وڑی ڈھیلی آیا اور اب وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے مس کرتے ہیں اور چہرے پر لگاتے ہیں کہتے ہیں میرے لئے برکت کی بات ہے جب اس نے دیکھا آگے نہیں آیا پھر چھے پلٹ گیا جا کے ابو جہل سے کہنے لگا ابو لاپ سے کہنے لگا ارے تمہارا کام نہیں ہے مسلمانوں سے جنگ کرنا تمہارا کام نہیں ہے مسلمانوں سے لڑنا تمہارا کام نہیں ہے وہ کہنے لگا کیا ہوا تیری مت ماری گئی بچیار ہمارے پاس اوزار ہمارے پاس اس لئے ہمارے پاس اور وہ چند لوگ ہم ہزاروں میں اور تو کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے اگر تھیروں رکھو با سنو پاتھ کے اگر تب باغل ہو گیا جو صحابہ اپنے نبی کے ساتھ جسم کے ساتھ لگا ہوا آپ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ تمہاری تلواریں اس جسم تک کیسے پہنچنے دیں گے جو اپنے محبوب کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے بھلا وہ کون گرنے دیں گے آپ شبحان اللہ کہیں جو صحابہ حضور کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے پانی کا اتنا عدب کرتے ہیں اور رب جانے وہ نبی کی زہرہ کا کتنا عدب کرتے ہوں گے جس کے لئے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس کے لئے میرے نبی نے فرمایا اِنَّ الْحَسَنَا وَالْحُسَنَا سیدہ سبابِ حلی جنہ جس کے لئے میرے نبی نے فرمایا اِنَّ الْحَسَنَا وَالْحُسَنَا ہُمارِ حَانَتْ آیا بِنَا دُنیا کہ حسن و حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں یہ میرا خون ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں میرے بیٹے ہیں تو وہ شحابہ نبی کی اولاد کا کتنا عدب کرتے ہوئے جس تنوان لٹھایا ہوئے جس تنوان لٹھایا ہوئے یار نموڑیاں چایا ہوئے سپ دا ڈنگ جھلایا ہوئے نال بھی نے سلائیا ہوئے اوہ حق زہرادہ عقید ہے نا زہرادہ اوہ حق زہرادہ اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا یسرب کو فیض بکشا مدینہ بنا دیا مٹی کو چھوکے آپ نے سونا بنا دیا پانٹی شفا لوا بے تہن سے حضور نے پانٹی شفا لوا بے تہن سے حضور نے کھارے کمے کو آپ نے میٹھا بنا دیا اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا جو راہ پر نہ تھے وہ رہ پر بنا دیے جو راہ پر نہ تھے رہ پر بنا دیے جو راہ پر نہ تھے رہ پر بنا دیے آقا کے آنے سے پہلے جو راہ پر نہ تھے وہ رہ پر بنا دیے جھوٹے تھے سچے بنا دیے چور تھے امانتدار بنا دیے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آنکول پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آنکول پہلے انسان ہن انسان انسان ہنگر اندے آکے تسی بڑھایا یا رسول اللہ شانو خدا دے بندے مخلوق ہی خوارے تیرے آنکول پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آنکول پہلے انسان ہن انسان انسان ہنگر اندے تین سوت سٹھ بطا تو آکے تسی چھڑایا وسطہ رہے مدینہ ایک دا سنو بڑھایا تین سو ساٹھ بطوں سے ہٹا کے ایک رب کی بارگاہ میں جھکایا حضور کا احسان ہے ہم پہ تو احسان پہ سبان اللہ اتنے ڈیلی نہیں بنتی سرہ محبت سے کہیں سبان اللہ تین سوت سٹھ بطا تو آکے تسی چھڑایا وسطہ رہے مدینہ ایک دا سنو بڑھایا دس دین ہن کنارے تیرے آنکول پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آنکول پہلے دکھتر گشیدی آندھی آمد تیری تھنگ گئی بیٹی کو زندگی مل گئی بیٹی ہو محترم گئی جو راہ برن تھے رہبر بنا دیئے جو راہ برن تھے وہ رہبر بنا دیئے پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا زرے کو سہرا قدرے کو دریہ بنا دیا کیا بہترین لوگ تھے آقا کے آس پاس این تو تو جبوں نہیں ہونا پاس زرے اچھی آنکھوں جبال اللہ کیا بہترین لوگ تھے آقا کے آس پاس آقا نے چن کو میرا عقیدہ بنا دیا میں چوم لوں وہ آنکھیں جو دیکھیں رسول کو آقا میں چوم لوں وہ آنکھیں جو دیکھیں رسول کو آجا بابا جی حضور کو وہ آنکھیں بڑی مقدر والی وہ آنکھیں بڑی نصیب والی جو چہرائے و زہا کو دیکھیں بہت بڑی دعا دینے لگا ہم زرہ اچھی شمال آج بابا جی رات ہے رحمت والی رات ہے آنکھ لگے چہرائے و زہا کی زیارت نصیب ہو جا میں چوم لوں وہ آنکھیں جو دیکھیں رسول کو آرے وہ آنکھیں بڑی مقدر والی جلال پروالو بڑی نصیب والی صحابہ کی وہ آنکھیں ستیق کی وہ آنکھ فاروق کی وہ آنکھ عثمان کی وہ آنکھ علی کی وہ آنکھ جو چہرائے و زہا کو تکتی ہیں جملہ میرا بزن کیجئے گر طول یہ جملہ اگر طول چکتے ہیں تو آرے وہ آنکھیں بڑی مقدر والی ہیں جو چہرائے و زہا کو دیکھیں وہ چہرے بھی بڑے مقدر والے ہیں جسے وہ آنکھ دیکھیں جس آنکھ نے میراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا اللہ 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 میری صالح خاص صحابہ اللہ 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 سارے ختم نبوبہ اللہ سارے ختم نبوبہ اللہ اللہ میں چالب علم ہوں میں کوئی اتنا بڑا عالم فاضل میں رہونے کے دعویٰ نہیں ہوں آپ کی محبت ہے ذوق ہے آپ سے کلام کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں اور وہ آنکھیں بڑی مقدر والی ہیں جس نے حضور کو دیکھا حضور کا چہر دیکھا حضور کی جلپیں دیکھی حضور کی وہ آنکھیں دیکھیں وہ چہرے بھی تو کتنے مقدر والے ہیں جو اس آنکھ کی پتلی میں رہتے تھے جس آنکھ نے میراج کی رات اللہ کو دیکھا اور وہ آنکھ جو جھب کی بینا پل کی بینا مازا غلبس اور بماتغا یہ جوان اللہ بڑی ڈلی ہے حضور کا میراج جو کسی کو نشیب نہیں ہوا آدم کے حشہ میں نہیں آیا نو کے حشہ میں نہیں آیا جس نے اپلیکیشن دائر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام مولا دیدار کرا اسے بھی نشیب نہیں ہوا کہ مولا دیدار کرا کہ تو نہیں کر سکتا اچھا مولا میں نہیں کر سکتا تیری قدرت ہے تو کرا تو سکتا ہے میں کر نہیں سکتا مولا تو کرا تو سکتا ہے اچھا اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں رکھتا نہیں چھہرتا تو پھر آ جانا آ جانا وہ بندے بھی ساتھ لیا جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بندے قوم کے ساتھ لیے آئے فرمایا اب اس پہاڑ پہ نظر جمانا ٹکانا میں وہ اللہ کی ذات کی تجلی نہیں تھی اللہ کی صفات کی تجلی تھی ذات کی نہیں صفات کی تجلی تھی اور اللہ نے وہ تجلی کو ہی دور پر پھیکی ڈالی تو پھر وہ سارے جو بندے تھے وہ مر گئے وہ مر گئے وہ مر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے بیوش ہو گئے بیوش نہ رہا ارے جو اللہ کی صفات کی تجلی کو دیکھے اور دیکھ کر تاب نہ لائے اور بیوش ہو جائے اسے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور جو میراج کی رات اللہ کو دیکھے اور آنکھ بھی نہ جھپکے صفات کو نہیں ذات کو دیکھے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو صفات کی تجلی دیکھے تاب نہ لاسکے اور جو ذات کو دیکھے سبان اللہ بڑی جمعہ سرمائی سے رات تھی چاند بری جمک رہا چاند کے ویراج کا منظر ہے سرمائی سے رات تھی چاند بھی جمک رہا چاند کس کی جاہو میں درب درب ہٹک رہا سینہ شیطان میں خوف ساکھ پک رہا بار بار خوف سے سر کو یوں جھٹک رہا کون آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے یہ جس کے اتنا شور ہے یہ سبوں سے سب نبی کے اور تھے یہ اور ہے شرک گرمی اتنے میں نور سے نہ آ گئے آئی آواز یہ مصطفیہ آ گئے آپ کی سبان اللہ بھی جلال پروانو بہشی نہیں ہے یہ جیسے میں چاہتا ہوں ذرا محبت کے ساتھ سبان اللہ شرمائی سے رات تھی چاند بھی جمک رہا چاند کس کی جاہو میں درب درب ہٹک رہا سینہ شیطان میں خوف ساکھ پک رہا بار بار خوف سے سر کو یوں جھٹک رہا کون آ رہا ہے یہ جس کا اتنا شور ہے عیسیٰ موسیٰ صاحب نبی کھا اور تھے اور ہے شرک غرب اتنے میں نور سے نہ آ گئے آئی آواز یہ مصطفیہ آ گئے پھر میراج کی وہ شب اقصہ میں وہ سب کے شب اقصہ میں وہ سب کے شب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں محوے انتظار ہے اور بے قرار ہے کب امام آئے گا مقتدی بنائے گا آدم سلے کے جناب عیسیٰ تک اسی انتظار میں ہے کب امام آئے گا مقتدی بنائے گا کیونکہ انہیں پتا ہے محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کی جلرت نہیں ہے امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مسلح امامت پہ آسکے یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اگر سبا لاکھ انبیاء ہو مسلح امامت خالی ہو تو اللہ نے فیصلہ کر دیا اے آدم تجھے پہلے بنایا ہے لیکن رب تیری تجھے بھی اجازت نہیں ہے کہ تُو مسلح امامت پہ آ ابراہیم تو خلیل ہے میرا لیکن سبر کر ٹھہر جا تجھے بھی اجازت نہیں ہے کہ تُو مسلح امامت پہ آ یوسف تُو بھی ٹھہر جا ارے موسیٰ تُو بھی ٹھہر جا نو تُو بھی ٹھہر جا تاؤد تُو بھی ٹھہر جا اچھا یہ تردیم دیکھئے سبا لاکھ انبیاء کو شف میں کھڑا کر کے جبریل سف بندی کر رہے ہیں یہ سارے سف میں کھڑے ہو جائیں اب آئے گا وہ امام جس کا انتظار ہے وہ امام آئے گا مسلح امامت پر اور آپ کو امامت کرائے گا اور حضورﷺ اللہ کا بنا امام الانبیاء امام الانبیاء اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ سبا لاکھ نبیوں تو مسلح امامت پہ آمینہ کا لال آتا ہے صدیق کا آقا آتا ہے فاروق کا آقا آتا ہے عثمان کا آقا آتا ہے علی کے آقا آتے ہیں مسلح امامت پر اب جو اللہ کے اس فیصلے کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے اس کے امام پہ اعتبار نہیں ہے اس کے امام پہ یقین نہیں ہے کیونکہ بیراج کی رات مسجد اقصہ کے اندر اللہ نے یہ مصطفیٰ کو مسلح امامت پہ کھڑا کر کے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آتم بھی جماعت میں موجود ہو حضرت موسیٰ جیسا علی العظم پیغمبر بھی اگر موجود ہو تو کوئی مسلح امامت پہ نہیں آسکتا کیونکہ مسلح امامت کا حق صرف مصطفیٰ کو ہے حضور نے بھی سوالاک صحابہ کی موجودگی میں مسلح امامت پر ابو بکر کو کھڑا کر کے یہ اعلان کر دیا اگر عمر بھی موجود ہو عثمان بھی موجود ہو علی بھی موجود ہو ابو کا کر کے ہوتے ہوئے مسلح امامت پہ کوئی اور نہیں آسکتا جو رب کے فیصلے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے جو مصطفیٰ کے فیصلے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے وہ رب کا فیصلہ یہ مصطفیٰ کا فیصلہ یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے پڑھئے خورا مما ینتی کو ان الحوا جو نط بھی نہیں کرتے اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ فیصلہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی رب کا فیصلہ ہے پھر میراج کی وہ شب اقصہ میں وہ سب کے سب سب آگئے نا اللہ نے کہا جبریل دروازے بند کر دیں اب نبی وہی تھے جو مسجد اقصہ میں تھے اور آسکتا نبی وہی تھے اچھا دیکھیں حضور آئے آخر پہ مسجد اقصہ کے اندر سب منتظر ہیں حضور آئے آخر کہ حضور پہلے اس لیے نہیں آئے کہ حضور کو کسی کا انتظار نہ کرنا پڑے اچھا وہ جو پہلے آئے وہ آئے حضور کی بشارت دینے کے لیے خوشکبری دینے کے لیے میں اختصار کر رہا ہوں پھر میراج کی وہ شب اقصہ میں وہ شب کے شب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں یوسف و یقوب بھی نوح بھی ایوب بھی مہوے انتظار ہے اور بے قرار ہے کبھی امام آئے گا مقتدی بنائے گا رنج و گم جہان کے پیار سے مٹھائے گا مل کے بولیے گا محبت کے ساتھ بولیے گا پھر میراج کی وہ شب اقصہ میں وہ شب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں یوسف و یقوب بھی نوح بھی ایوب بھی مہوے انتظار ہے اور بے قرار ہے کبھی امام آئے گا مقتدی بنائے گا رنج و گم جہان کے پیار سے مٹھائے گا ارے اتنے میں ہوا چلی سب مرادیں پا گئے آئی آواز یہ مصطفہ ہیں آگئے آئی آواز یہ مصطفہ ہیں آگئے پہ کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و شما بن کے آیا سب رشب لے خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا میراج کی رات میرے آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ترتیب کا اب نہیں معلوم تو مہمان آج آئے تو میں آپ سے رخشت لوں میں نے شجابات کا سفر کرنا ہے میرے آقا کی میراج کا سفر اور حجرت دو سفر میرے آقا کی جس کا قرآن نے ذکر کیا میراج میں بھی میرے آقا کا ایک ہم سفر ہے حجرت میں بھی ایک ہم سفر ہے ایک میراج والا ہے ایک حجرت والا ہے ہم سنی دونوں والے ہیں شمان اللہ حجرت جو میراج والا ہے اسے جبریل کہتے ہیں جو حجرت والا ہے اسے صدیق کہتے ہیں سنی یہاں پہ اونج ہی آواز میں شمان اللہ کہتے ہیں حجرت جو میراج والا ہے وہ سید الملائکہ ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے جو حجرت والا ہے وہ شہابہ کا سردار ہے میں یہ چھوڑوں بس کرو بس کرو شمان اللہ جو میراج والا ہے وہ فرشتوں کا سردار جو ہجرت والا ہے وہ صحابہ کا سردار فرق دیکھئے ان دونوں میں فرق دیکھئے میراج والا سواری لے کے آ رہا ہے ہجرت والا سواری بن کے آ رہا ہے اچھا جو میراج والا ہے وہ جنت سے سواری لے کے آ رہا ہے یہ خود مصطفیٰ کو پنکندوں پہ لے کے جا رہا ہے اچھا جو میراج والا ہے وہ ہجرت کی رات خود چل کے آتا ہے خود چل کے آتا ہے مصطفیٰ کے دروازے پر خود چل کے آتا ہے خود چل کے آتا ہے ارے جس کے دروازے پر جبریل خود چل کے آئے میراج کی رات میرے آقا کو لینے کے لیے جبریل خود چل کے آئے ارے جو خود تحلید پہ چل کے آئے وہ میراج والا ہے جس کی تحلید پر خود مصطفیٰ چل کے جائیں وہ ہجرت والا ہے خود چل کے آ رہے ہیں اللہ نے بھیجا جاؤ قدموں کو چھومو میرے محبوب کو جگاؤ لے کے آؤ ادھر غلور جاتے ہیں ابو بکر کو ساتھ لیتے ہیں اچھا وہ جو میراج والا ہے حضرت میراج والا ہے پہلا آشمان ساتھ ہے دوسرا آشمان ساتھ ہے تیسرا آشمان ساتھ ہے چوتھا آشمان ساتھ ہے پانچ ماں چھٹا سات ماں اب صدرت المنتحہ پہ پہنچتے ہیں نا کہتے ہیں یا رسول اللہ بس تین جی جی میں دو آٹی بس